اعوذب اللہ میں شہید واندرجی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سیڈنٹس آج کی سیڈنٹس میں آپ کے ساتھ سیکنڈ یئر کی پاک سٹیڈی کی پیپر پیزنٹیشن شیئر کروں گا اس کے ساتھ آپ کے ساتھ سیکنڈ یئر کا جو پاک سٹیڈی کا پیپر پیٹرن ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا فرسٹ افول ہم آپ کے ساتھ پاک سٹیڈی کا پیپر پیٹرن شیئر کر دیتے ہیں اس کے بعد میں آپ کے ساتھ جو پیپر پیزنٹیشن کی ٹپس ہیں وہ شیئر کروں گا جس کو فولو کر کے آپ لوگ ایزیلی اپنے پیپر میں 50 اور 50 مارک سکور کر سکتے ہیں کیسے ایکزیمنر پر آپ کا اچھا اپنے پیپر پڑے گا جب آپ کا پیپر اس کے سامنے جائے گا کیسے ملکہ آپ نے ورڈز کو ہائیلائٹ کرنے ہے کیسے آپ نے ہیڈنگز دینی ہے میں ساری اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈیٹیل ویڈیو شیئر کروں گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو لازمی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں فرسٹ اف آل میں آپ کے ساتھ پیپر کا جو پیٹرن ہے وہ شیئر کر دیتا ہوں آپ کے پاس دس ایم سی کیوز آتے ہیں اور دس ایم سی کیوز زیادہ در جانس ہوتے ہیں کہ ایکسرسائیز سے ہی آئیں گے جو آپ کی پاک شیڈی کی نیو بک آئی ہے اسی میں سے آپ کے جو ایکسرسائیز کے ہیں تقریباً آٹھ ایم سی کیوز وہاں سے آ جائیں گے اور دو آپ نے اگر لونگ کوششنز کو اچھے طریقے سے ریڈی کیا ہے تو بک کی لائنز آتی ہیں تو بک کی لائنز بھی آپ نے آنے کے وہ بھی دو ٹیمٹ ایزلی ہو جائیں گے تو ایم سی کیوز کے حوالے سے آپ نے پریشان بلکل نہیں ہونا کیونکہ پاس رپٹ تو دیکھ نہیں سکتے کیونکہ ہمارے پاس جو ہے لاشٹیر ہی نیو بک آئی ہے تو لاشٹیر کا پیپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح بن کیا تھا ایکسرسائیز کے شورٹ کورشنز ہی آپ کے پیپر میں آئیتے سارے اور ایم سی کیوز بھی آپ کی بک والے ایم سی کیوز ہی ایکسرسائیز میں جو دیئے گئے ہیں وہی آئیں گے تو اس سال بھی نائنٹی فائی پرسنٹ چانسز ہیں کہ جو آپ کی بک کے ایم سی کیوز ہیں وہی آپ نے کر کے جانے ہے دس مارک سے آپ کے ایم سی کیوز ہو گئے اس کے بعد شورٹ کورشنز کے دو پورشن ہوتے ہیں سوال نمبر دو اور سوال نمبر تین آپ کے پاس شورٹ کورشنز کا ہوتا ہے یہاں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ سوال نمبر تین اور دو آپ کے پاس شورٹ کورشنز کا ہوتا ہے تو شورٹ کورشنز آپ کے پاس آٹھ شورٹ کورشنز آتے ہیں جس میں سے آپ نے چھیر ٹیمٹ کرنے ہوتے ہیں یعنی کہ بارہ بارہ نمبر کے چوبیس نمبر کے آپ کے پاس شورٹ قوشنز ہوتے ہیں اور پاک سٹیری میں تو بچے ازیلی پاس ہو جاتے ہیں لیکن اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ فتی عور فتی مارک سکور کرنے کے ٹپس اور پرکس شیئر کروں گا شورٹ قوشنز بھی آگست کے بعد ہمارے پاس لونگ قوشنز آ جاتے ہیں لونگ قوشنز میں ہمارے پاس تین لونگ قوشنز آتے ہیں جس میں سے ہم نے دو اٹمٹ کرنے ہوتے ہیں تو ہمارے پاس ایک لونگ کوشن آٹھ مارکس کا ہوتا ہے اور دو لونگ کوشن ہمارے پاس سولہ نمبر کے ہو گئے تو سارے ڈیٹیلز یعنی کہ شورٹ کوشن چوبیس مارکس کے ہیں ایم سی گوز دس مارکس کے ہیں اور لونگ کوشن ہمارے پاس سولہ نمبر کے ہیں تو ٹوٹل آپ کی ففٹی مارکس کا آپ کے پاس پیپر آتا ہے یہ آپ کا پاک شریڈی سیکنڈر کا پیپر پیٹرن ہے اب ہم لوگ چلتے ہیں پیپر پریزنٹیشن کی طرف تو آپ کے پاس جیسے ہی پیپر آتا ہے اس میں آپ کے پاس سوال نمبر دو ہوتا ہے پرسٹ افول آپ نے ہیڈنگ دینی ہے حصہ اول کی حصہ اول کی یہ آپ نے رائٹنگ کو نہیں دیکھنا آپ لوگوں کی حصہ اچھی رائٹنگ بھی ہو سکتے ہیں لیکن میں آپ کو صرف اور صرف پیپر پیزنٹیشن کرنے کے ٹپس بتا رہا ہوں کہ آپ نے کس طرح اپنا پیپر پریزنٹ کرنا ہے کہ ایکزیمنر کو آپ کا کافی اچھا لگئے تو یہاں سے آپ کا حصہ اول سٹارٹ ہو رہا ہے آپ نے ہیڈنگ دینی ہے جب آپ کا پیپر سٹارٹ ہوگا پھر آپ نے مقتصر جوابات لکھنا ہے سوالات تو دیئے گئے ہوتا ہے آپ نے ہاں پر مقتصر جوابات لکھنا ہے اور سوال آپ نے کسی کوشن کا نہیں لکھنا شورٹ کوشن کا صرف ہیڈنگ دینی ہے مقتصر جوابات سوالات نہ یہاں لکھا کریں آپ نے جوابات لکھنا ہے کیونکہ ہم لوگ آنسر لکھنا ہے یہاں تو ہم لوگ لکھیں سوال پھر آنسر تو آپ نے صرف جوابات لکھنا ہے سوال نمبر دو اس طرح آپ نے ہیڈنگ دینی ہے اس کے نیچے آپ لوگ کٹنی مارکر کے ساتھ جو ایک موٹی لائن ہوتی ہے ایک بریگ ہوتی ہے اس کو کٹ کر کے نیچے لائنز لگائیں گے تو کافی اچھا اور پیپر لگے گا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کوششن کیسے سولف کرنے ہیں جب آپ کے پاس شورٹ کوشن آگیا نا ایک یہاں پہ سٹوپ کرتے ہیں یہ شورٹ کوشن ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے اب اگزیمنر پہ آپ کا امپریشن کیسے اچھا پڑے گا شورٹ کوشن میں کہ وہ دو میں سے دو نمبر آپ کو دے دے فرسٹ آف اول آپ نے اگر کوئی بھی شورٹ کوشن کرنا ہے اس کا نمبر صحیح دینا ہے فور ایزیمپل یہ پہلا سوال تھا سوال نمبر دو کا تو آپ نے پہلا ہی نمبر دینا ہے آپ نے یہاں پہ دو نہیں دے دینا یا تین نہیں لکھ دینا آپ نے دھیان سے دیکھ کر پیپر کرنا ہے کہ کون سا سوال کا کون سا آنسر ہے اگر آپ نے یہاں پہ تھری لکھ دیا تو یہ فرسٹ کا آنسر ہے تو یہ کروس ہو جائے گا تو آپ نے اچھے سے دیکھ کر لکھنا ہے کہ کون سا آنسر بہت سارے بچے گلدی کر دیتے ہیں لکھ رہے وہ سوال ون ہوتے ہیں اور آنسر ملو اوپر ہیڈنگ دو کی دے دیتے ہیں یہاں پہ سوال نمبر ایک رہے ہوتے ہیں اور آنسر میں ایک سوال نمبر دو کا آنسر لکھ دیتے ہیں تو اس طرح کی گلپیاں آپ نے بالکل نہیں کرنی اگزیمنٹ پہ آپ کا کافی بورا امپریشن پڑے گا اگر اس کو مطلب آپ کا کوشن پیپر دیکھنا پڑ گیا تو مطلب آپ کے نمبر اچھے خاصے کھٹے گا تو آپ نے ایسے کرنا ہے کہ اس کو آپ کا کوشن پیپر دیکھنا ہی نہ پڑے وہ جب آپ کا پیپر سامنے آئے کوکسورت لگے اس کو وہ دو میں سے دو نمبر دیتا جائے تو اب کیسے کرنا ہے شورٹ کشن طریقہ دیکھ لیں فرسٹ آف آل آپ کے پاس کوئی بھی سوال آئے اس میں سے آپ نے ایک ہیڈنگ اٹھا لینی ہے عوام سے خطاب جیسے اب قائدیزم کا ایک شورٹ کشن آیا تھا میں نے اس میں سے ایک ہیڈنگ اٹھا لی عوام سے خطاب اسی طرح کوئی بھی شورٹ کشن آ جاتا ہے آپ نے اسی میں سے ہیڈنگ اٹھا کے اس شورٹ کشن کی بنا دینی ہے بے شک آپ کو نہیں آتی اسی شورٹ کشن صحیح آپ نے ہیڈنگ اٹھا لی ہے میں نے بھی اسی شورٹ کشن میں سے جو بھی شورٹ کشن آتے ہیں جیسے نیچے سر سید کی تصانیف کے نام تھے تو میں نے سر سید کی تصانیف کی ہیڈنگ دے دی اسی طرح آپ نے ہر کشن میں ہیڈنگ لازمی بنانی ہے فرسٹ پوائنٹ میں آپ نے شورٹ کشن کے نمبرنگ صحیح کرنی ہے اور آنسر بھی نمبرنگ کے مطابق کرنی ہے دوسرا پوائنٹ آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ نے جو ہے ہیڈنگ لازمی دینی ہے ہیڈنگ کہاں سے لینی ہے ہیڈنگ آپ نے سوال کے اندر سے ہی آپ نے ہیڈنگ لینی ہے تیسرا پوائنٹ آپ کے ساتھ جو میں شیئر کرنے لگا ہوں تیسرا پوائنٹ آپ نے جو ڈیٹس ہوتی ہیں یا کوئی انپورٹنٹ ورڈ ہوتا ہے اس کو آپ نے 604 یا 605 جس پہ آپ کا ہاتھ اچھا چلتا ہے اس کے ساتھ آپ نے ہائیلٹ کر دینا ہے ڈیٹس کو آپ نے لازمی ہائیلٹ کر دینا ہے اور بہت سارے بچوں کا سوال یہ بھی ہوگا کہ ہم لوگ اپنے پیپرز میں بلیک مارکر کو یوز کر سکتے ہیں تو جی بالکل کر سکتے ہیں آپ کے پاس جو ببل شیٹ آتی ہے اس کے پاس حدیات جو لکھے ہوتی ہیں اس کے نیچے لکھا ہوتا ہے کہ نیلے یا کالے مارکر کا استعمال کیا جا سکتا ہے آپ لوگ جب بورڈ کا پیپر دینے جاتے ہیں آپ اس کو ریڈ بھی کر سکتے ہیں بہت سارے استازہ جو ہوتے ہیں وہ بچوں کو ڈرا دیتے ہیں کہ آپ نے بلیک مارکر بورڈ کے پیپر میں یوز نہیں کرنا بورڈ کا پیپر کینسل ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی آپ کو ڈر رہا ہے کہ آپ کا پیپر کینسل ہو جاتا ہے کچھ بچوں کو پڑھ کر بھی یقین نہیں آتا تو آپ لوگ 604 جو ہوتا ہے یہ 605 سے ہیڈنگ دے دیں 604 سے آپ لوگ ڈیٹس کو ہائیلٹ کرتے ہیں تو آپ نے تیسرا پوائنٹ آپ کے پاس ہے ڈیٹس کو آپ نے لازمی ہائیلٹ کرنا ہے کسی بھی سوال میں اگر ڈیٹس نہیں ہے تو انپورٹنٹ ورڈ کو لازمی ہائیلٹ کرنا ہے ایک سوال میں آپ نے ایک یا دو ورڈ لازمی ہائیلٹ کرنا ہے ٹھیک ہے پھر یہ چوتھی چیز اب آپ کے پاس آئے گی چوتھے چیز آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ نے پیراگرافز منعا کے لکھنے ہیں اب خطاب آیا نا اب کٹیشن ایٹ کرنی تھی اس کو ہم نے درمیان میں کر کے لکھا ہے یہاں سے آپ نے شرار نہیں کرنا اگر کوئی الفاظ آ جاتے ہیں کسی نے بیان کیا ہے تو اس کو درمیان میں کر کے لکھیں انورٹیڈ کوماز لگائیں اسی طرح خوبصورہ لگتا ہے آپ کا پیپر بے شک رائٹنگ آپ کی جیسی مرضی ہو لیکن اگر آپ نے پیزنٹ اس کو اچھے طریقے سے کیا ہے تو آپ لوگ 50 اور 50 مارکس ایزی لی اپنے پاک شریدی کے پیپر میں سکور کر سکتے ہیں چار اس کے میرے خیال سے پانچ لکھی ہیں ٹھیک ہے پانچ تسانیف لکھی ہیں تو اس میں دو میں سے دو نمبر مل گئے ہیں یہ دیکھیں کتنا خوبصورت پیپر لگ رہا ہے پہلا پیج ہی اگر پہلا پیج اچھا لگے گا تو اگزیمنر کا آگے بھی امپریشن آپ پہ اچھا پڑے گا یہ دیکھیں دوسرا پیج کتنا اچھا لگ رہا ہے یہ ٹھیک ہے اس طرح آپ نے ہر سوال ہر جو شورٹ کچھ ہے اس کی ہیڈنگ آپ نے مشٹ بنانی ہے اور ہر سوال میں آپ نے ایک یا دو ورڈ لازمی ہائیلائٹ کرنے ہیں فرسٹ پوائنٹ میں دوبارہ رپیٹ کر دیتا ہوں کہ نمبرنگ صحیح دینی ہے سیکنڈ پوائنٹ آپ نے ہیڈنگز ہر سوال کی لازمی دینی ہے تھرڈ پوائنٹ آپ نے ڈیٹس اور انپورٹنڈ ورڈز کو ہائیلائٹ کرنے ہیں چوتھا پوائنٹ آپ نے جو ہے اس کو پیراگراف کی صورت میں اگر کوئی فرمان آ جاتا ہے تو اس کو اچھے طریقے سے پیراگراف کی صورت میں لازمی لکھنا ہے تو اسی طرح آپ نے اس تارے شورٹ کچھنٹ کرنے ہیں میں ہاں فوکس کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں اس طرح آپ نے اپنے شورٹ کچھنٹ کو ٹیمٹ کرنے ہیں اب دیکھیں اس میں جو ورڈز تھے افغانستان چین اور پاکستان سے ملتی ہے اس کو ہم ہائیلائٹ کر کے لکھ سکتے تھے سیکھ زیرو فور سے ٹھیک ہے اس طرح سنتاس مائدہ کو میں نے ہائیلائٹ کر دیا اس طرح آپ نے ہر سوال میں کوئی نہ کوئی چیز لازمی ہائیلائٹ کر دیں گے تاکہ اگزیمنر کو پڑھنا ہی نہ پڑے وہ صرف آپ کے جو ہائیلائٹڈ ورڈز ہیں وہ پڑھے گا اور آپ کو دو میں سے دو نمبر دے دے گا اسی طرح آپ نے سالے سوال کر کے جانے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ کے پیپر میں آپ لوگ کافی اچھی کامیاب بھی حاصل کر دیں گے نیکس پہ بھی آپ کے پاس سوال نمبر تین آتا ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے شورٹ قرشنز کا پیپر پیٹرن میں تو اس میں بھی آٹھ سوال آیں گے آپ نے چھے اٹیمٹ کرنے ہوں گے تو اس میں بھی ڈیلڈز اور ورڈز کو ہائیلائٹ کرنے اچھے دیکھے سے ہیڈنگ لازمی دینی ہے ہر شورٹ قرشن کی اور وہ سوال میں سے آپ نے اٹھا کے ہیڈنگ دے دینی ہے اس طرح آپ کو دو میں سے دو نمبر لازمی ملیں گے اگر آپ کو نہیں یقین تو آپ لوگ اس کا جائزہ جو آپ کے ٹیس سیشن ہوتا ہے سینڈ اپس ہوتے ہیں کالیج کے وہاں پر بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کی پریزنٹیشن کر کے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کس طرح کے مارکس دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کے پوائنٹس ہیں پوائنٹس والے سوالوں کو آپ نے ایسے لکھنا ہے اگر اس میں کوئی امپورٹنٹ ورز ہے تو لازمی ہائلائٹ کریں یہاں پہ ہائلائٹ نہیں ہے تو آپ نے لازمی کرنا ہے اس کے بعد حصہ دو میں آجاتا ہے حصہ اول ہمارے پاس شورٹ کوشنز تھے حصہ دو میں ہمارے پاس سوال نمبر چار ہے لونگ کوشن کا لونگ کوشن آپ نے بہت سارے بچوں کا سوال ہوتا ہے کہ لونگ کوشن پہلے شورٹ کوشنز کی بات کر دیتے ہیں کہ شورٹ کوشنز کتنی لائنز کا ہونا چاہیے جتنا اس کا آنسر بنتا ہے لائنز اب لائنز پر ڈیمینڈ نہیں کرے گا اب جیسے سر سید کی تصانیف تھی اس کی لائنز تو ہم لوگ لکھیں نہیں سکتے چار تصانیف یا پانچ کے نام لکھ سکتے ہیں تو اس طرح جتنا اس کا آنسر بنتا ہے تو دی پوائنٹ اور کافی سارے بچوں کا سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے ٹیکسٹ بک کو فولو کرنا ہے یا پھر ہم نے گائیڈ یا نورٹس کو فولو کرنا ہے تو ٹیکسٹ بک کو آپ نے فرس پیورٹی دینی ہے کیونکہ آپ کا جب پیپر اگزائمنر کے سامنے جاتا ہے وہ ٹیکسٹ بک سے ہی چیک ہوتا ہے کیونکہ اس کے پاس کوئی نورٹس یا بکس یا کیپس کے وہ بائے کرنی سکتا تو آپ لوگوں نے ٹیکسٹ بک سے ہی تیاری کرنی ہے جو نیو بک آئی ہے آپ کی لاشٹیو وہ بہت ایزی ہے پہلے ہمارے پاس تیرہ چپٹر ہوتے تھے اب انہوں نے سات سے آٹھ چپٹر کر دی ہیں چھے یا پانچ ہیں میرے خیال سے تو آپ نے لازمی کر کے جانے ہیں اس کا گیس پیپر میرے چینل پر اپلوڈ ہیں انپورٹنٹ لونگ کشنز بھی میں نے اپلوڈ کر دی ہیں اگر آپ نے وہ ویڈیو بھی تک نہیں دیکھی تو اوپر میں لنک اس کا اٹیچ کر رہا ہوں یہاں پر جا کر آپ لوگ اس کو واش کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس پر کلک کریں ٹونٹی اپورٹنٹ لونگ کشنز اس سال کے دوزہ چوہب اس کے ویری ویری آپ لوگ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں تو حصہ ہے کتنے پیجز کا ہم نے لونگ کشن لکھنا ہے تو اس کے آٹھ رنمبر ہوتے ہیں تو تقریبا تقریبا آپ کا ساڑھے چار پیجز سے پانچ پیجز کا لونگ کشنز لازمی ہونا چاہیے کسی طرح بھی کسی طریقے سے بھی آپ لوگوں نے ورس کی ٹیکسٹ بک کو تو فرس پیورٹی دے دی ہے لیکن اب ہم نے جو اگر اس کا آنسر ٹیکسٹ بک میں چھوٹا لکھا ہوئے تو ہم لوگوں نے دوسرے نوڈ سے مٹیریل اٹھا کے اس کو کمبائن کر کے لکھنا ہے یہ نہیں کہ صرف ٹیکسٹ بک میں اگر چار پانچ لائنز لونگ کشنز کی لکھ دیا تو ہم نے اگزیکٹ اٹھا کے وہ ڈال دینی ہے ایسے نہیں ہے آپ نے پھر نوڈ سے مٹیریل اٹھانے لکھنی ٹیکسٹ بک کی لائنز ہی ہیں لیکن جو ایکسٹرا مٹیریل ہے وہ آپ لوگ نوڈ سے یوز کر سکتے ہیں تو یہاں سے آپ کے پاس مطالبہ پاکستان شٹارٹ ہوا ہے تو یہ میں نے کتنے پیجز کا لکھ ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ایک دو دو پیجز کا لکھ ہے تو مجھے پانچ نمبر ملے ہیں تو تقریبا آپ لوگ چار ساڑھے چار یا پانچ پانچ ٹوپر سٹوڈنٹس ہیں تو پانچ پیجز کا لانگ قویشنز مست لکھ کے آنا اور جو ایوریش سٹوڈنٹس ہیں وہ چار سے ساڑھے چار یعنی کہ جنہوں نے صرف فورٹی فائف فورٹی کے درمیان میں نمبر لینے ہیں تو وہ چار پیج لکھ دیں گے تو انہاف آجیں گے ان کے فورٹی فائف لیکن اگر آپ نے فل ففٹی اور ففٹی کرنے ہیں تو ساڑھے چار سے پانچ پیج آپ نے مست لکھنے آنے پیپر میں انشاءاللہ انشاءاللہ دعا جب آپ پیپر کرتے ہیں آپ لوگ دعا کیا کریں کہ ہمارے پیپر ایسے اگزیمنرز کے ہاتھوں میں جائیں جو لوگ بالکل ملکہ کہ صحیح نیگٹیو مارکنگ نہ کرتے ہوں بچوں کا پورا ملکہ پیپر طریقے سے جائے کرتے ہوں لیکن آپ کو پتا ہے کہ کس طرح کا آج کل پاکستان کا نظام تلیم ہے نظام تلیم آپ کا چیپٹر بھی ہے آپ نے اس میں پڑھا ہی ہوگا کہ کتنا اچھا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس اب لونگ قوشنز کو اٹیم کرنے کے اس میں جتنی زیادہ ہیڈنگز بنائیں گے اس میں ہیڈنگز بھی آپ کی مشٹ ہونی چاہئے آرٹ نمبر کا ہے تو آپ میں آرٹ ہیڈنگز لازمی بنانی ہے آرٹ نہیں بنا سکتے تو چھے ساتھ تو لازمی بنائیں ہر لونگ قوشنز میں ہیڈنگ بنائیں اس میں بھی آپ لوگ پیراگراف میں انپورٹنٹ ورڈز کو ہائیلائٹ کر سکتے ہیں اس میں نہیں کیے لیکن آپ لوگ ہائیلائٹ کر سکتے ہیں تاکہ پیپر اچھا لگے ایک پیراگراف میں ایک سے دو ورڈ ہائیلائٹ ہی کرنے ہیں اب سارا پیراگراف آپ نے ہائیلائٹ نہیں کر دینا کہ اگزیمنر کو بہت ہی آور بھی نہیں ہونا ٹھیک ہے آور رائٹنگ بھی نہیں کر دینا اس میں دیکھیں ایک دو تین چار پانچ چھے چھے ہیڈنگز بنائی ہیں تو تقریبا آپ لوگ ادھر آٹھ ہیڈنگز بنا دیتے ہیں تو آپ کو آٹھ میں سے آٹھ نمبر مل جائیں گے تو میں نے پانچ ہیڈنگز چھے بنائی ہیں پھر مجھے پانچ نمبر ملے ہیں تو آپ کو ہی ریکمینڈ کرنا ہے کہ آپ نے آٹھ ہیڈنگز لازمی بنانی ہے ہر لوگ کی نیکسٹ ہمارے پاس تھا حضرت عمر کا دور نظامیہ یہ پچھلے سے پچھلے سال کی بک جو لاشٹ یرز ہماری بکس ہوتی تھی اس میں سے آپ کو میں گائیٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہے پیپر پیجنٹیشن تو ایسے ہی کرنی ہے سوال بے شک چینج ہو جائیں تو حضرت عمر کے دور کی انتظامیہ تو اس میں آپ نے میں نے اس میں ایک دو تین چار ہیڈنگز بنائی ہیں جس میں سے میرے تین نمبر ملے ہیں اگر آپ لوگ چھے ساتھ یا آٹھ آٹھ ہیڈنگز بنائیں گے تو آٹھ میں سے آٹھ نمبر تو لازمی ملیں گے ٹھیک ہے اس کی پیجز کی لائنس میں نے آپ کو بتا دیا کہ لونگ کوشن کی ساڑھے چار سے پانچ ٹوپرز کے لیے اور اگر آپ فورٹی فائیف یا فورٹی لائنس میں نمبر لینا چاہتے ہیں تو چار پیجز بھی اناف ہیں شورٹ کورشنز آپ کا جتنا آنسر بنتا ہے ٹوٹی پوائنٹ لکھیں ایکسسائز کے جو ہے ٹیکسٹ بک کو آپ نے فولو کر کے آنسرز لکھنے ہیں تو انشاءاللہ آپ لوگ ففٹی آور ففٹی مارک سیجلی سکور کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو بہت زیادہ پسند رہی ہوگی میں نے ایچ این ایوری تین آپ کے ساتھ شیئر کر دیا کہ کس طرح آپ نے پوائنٹ بنانے ہے کس طرح انپورٹنٹ ورڈز کو ہائیلائٹ کرنا ہے کس طرح اپنی وائٹنگ کو منٹین رکھنا ہے ہیڈنگز آپ کی مشٹ ہونی چاہیئے پیپر میں انپورٹنٹ ورڈز کو ہائیلائٹ آپ نے مشٹ کرنا ہے سوالوں کو ان کی نمبریں کے مطابق کرنا ہے ٹھیک ہو گیا پھر اس کے بعد آپ نے پیراگراف اچھے سے بنانے ہے ہر پیراگراف میں ایک سے دو انپورٹنٹ ورڈز کو ہائیلائٹ کرنا ہے زیادہ لمبا پیراگراف بھی نہیں کرنا ٹھیک ہے ایک پیراگراف آپ کا تقریبا دس سے بارہ یا پندرہ لائنز کا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اس سے زیادہ آپ نے پیراگراف کیلئے انتھ نہیں رکھنی تاکہ آپ کا پیپر بھی بھڑ جائے ہیڈنگز سے آپ کا پیپر بھی بھڑ جاتا ہے اگر آپ لوگوں کو لونگ کوشنز کا ایتاہ مٹیریل نہیں پتا تو ہیڈنگز لکھنے سے آپ کا پیپر تھوڑا زیادہ لکھنے میں کم ہو جائے گا کنجسٹیٹ ہیڈنگز بھی جگہ لیتی ہیں تو آپ لوگوں کو کلے کافی آسانی ہوگی امید کرتا ہوں آپ کو آج کی وڈیو بہت زیادہ پسند ہے تمام انپورٹنٹ پوائنٹ جو پیزنٹیشن کے سیکنڈیر کے حوالے سے تھے میں نے سارے شیئر کر دی ہیں دوزار چوبیس میں ایوی پر دے رہے ہیں دوزار تیس میں دے رہے ہیں یہ پوائنٹس آپ لوگوں کے لئے ہر سال بہت زیادہ انپورٹنٹ ہیں تو اپنے بھائی کو اپنی دعا محاد رکھیں اللہ حافظ